کنے گارت کون لینی کنے بددواں بھی کون لینی پر انہیں دی تمہ جوش میں اچھی بددواں دینی سب جاں سب علاق تھی میا تنہیں حضرتیوں سے نزی اللہ ونو فرمائے جل مانوں نے تے مکہ قرائے اجووے نائل رہا اے موجھے سوٹ مسلم بن عقیل کے شہید کرے چھنے ہوں ہانے موجھو رائے ہوئی ہے چھجو تمہ دینے واپس آلے ہونا عمر بن سعید لکھے لو سینسا ملاقاتوں تو کرے عمر بن سعید حسین سا جنگ کون کنو انہیں یہ کرے ہونا کہ او دیتا مازول کرے ایو کمان اے تکرر نامو موجھے عمالے کرے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور الفصنا ومن سیئات اعمالنا من يحدي اللہ فلا مزل لہو ومن يحسل لہو فلا هادي لہو ونشہد ان لا الہ اللہ وحده لا شريک لہو ونشہد ان لسیدنا وسندنا ونبینا ومرشدنا سیدنا ونبینا ومحبوبنا ومرشدنا وقائدنا ومولانا محبوبنا ومولانا محبوبنا ومولانا محبوبنا ومولانا محبوبنا ورسولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقَالُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاةِ وَلَا تَقْالُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاةُ وَلَا تُعْبَ الْأَخْيَاءُ وَلَا كِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُوَا لَقُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَا تَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَقَالَ الْلَبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ لَوَدِدْتُ أَلْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُهْيَا ثُمَّ أُقْتَلُوا ثُمَّ أُهْيَا ثُمَّ أُقْتَلُوا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ إِلَّا لِي وَزِيْرَيْنِ فِي السَّمَاءِ وَوَزِيْرَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَمَّا وَزِيْرَيَا فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيْكَائِيَ أَمَّا وَزِيْرَيَا فِي الْأَرْضِ فَابُ بَكْرٍ وَعُمَرِ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ سَيِّدَا شَبَابِ آلِ الْجَلَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيَمِ وَسَدَقَ رَسُولُ وَالْنَبِيُّ الْكَرِيَمِ وَنَعْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيَنِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْلَّبِيِ یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ہکڑے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ اڑو کو تری کو لس جیسا ما توکھے صفا وے جو تھی ونیا اللہ سے ہی پچھا کہی اے موسیٰ تُو ایو تو چاہی تَتُو مجھے وے جو تھی ونی یا ایو تو چاہی تَمَا رَب توکھے پان وے جو تھی ونیا سبحان اللہ جائزہ چاہی سکتا ہے اینہ دل سام چاہی سکتا ہے زوری ہے نا محبت سانچو سبحان بولا نواز ہے عاشق صادق رسول مکرم صاحبِ تورا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام ارض کرو یا اللہ بس پو اوہ تری کو لس جیسا تُو پان مجھے وے جو تھی ونی اللہ سے ہی فرمائے ہو پوہ ہکڑو تری کو آئے پوہ اتروں ماں وے جو تھی ونی دوس جینہ دھڑکن دل کے وے جوہا نظر اکھن کے وے جوہا بدھن کنن کے وے جوہا روح جسم کے وے جوہا انہ کام ودھی کماتوں کے تریں وے جو تھی جنہیں تُو مجھے آخری وزمہ پیغمبر محمد عربی تے درود گھنہ پڑھا دے سبحانہ صاحب وے جاتے ہو یا نہیں رات جو پہرہ تحجد جا لمحاتن تحجد جی گھڑیا تقریبا رات جوہا بدت تھی جو کان سواب رات جا تھے انوارا تحجد جو ٹیمہا تحجد جے ٹیم تے استعمائی درود پرن وڈی کا سعادتا انہیں کہ سب کجی بلند آواز سانڈاڈیا نبی پاک جی خدمت میں دروش شریف پڑھا اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد سلاة تنجینا بہا من جمیل احوال والعافات وتکزی لنا بہا جمیل حاجات وتطہرنا بہا من جمیع الشیعات وترفونا بہا اندک آل الدرجات وتبلغنا بہا اقسل غایات من جمیع الخیرات فی الائیات و بعد الممات انکالا کل شیعہ قدیر ان لیل تیاری ہے سبا یوماً الیلہ ارز الحرم بلغ سلامی روزتا فیہاً نبی المحترم من وجہو شمس الزہا من خدو بدر الدجا من ذاتو نور الہدا ملک فغوں بارل حمم دیروز دربستا سرا ہم تو تیان خوشنوا پڑتی تھی نات مصطفیٰ بلغالعلا بکمالی بلغالعلا بکمالی ارک مریان بھی شوق میں ڈالے گوے شرطوک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف اندجاب جمالی کشف اندجاب جمالی ار بل بل اسبی کو بکو لیلے کے ہر ایک دل کبو کرتی تھی چرچا سو بسو حسن جمع اخشالی حسن جمع اخشالی اور چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلی اللہ علیہ وآلہ سامعین محترم قابل ست تکریم علماء کرام مسلمان بھائروں بزرگوں این دوستوں 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 سندج قدیمی شہر ٹھیڑی جہن قصبے میں سالیانی شہدائی اسلام کانفرنس جو میں تمہیں کسیر تعداد میں کافی دیر کھان جمع آئے ہوں تقریباً یہ کانفرنس پہری نماز کھان شروع تھی اہین رات جا سوا بتھیان اہین الحمدللہ کافی علماء کرام نادخوان حضرات قرآن حضرات انکانفرنس مخاطب تھا بنادر مکرم محترم نادر علی مری صاحب جی پر خلوص دعوت اہین کوشش اہین سدت لبیق چوندے مٹیاری ذلے جکے برکان دور دراز جو سفر کرے حاضری جی سعادت نصیب تھی رہی دعائے شلاللہ سائیں تمائیں اسانجی ہن حاضری کے پانجی بار گامیں قبول اے منظور فرمائے اجر ستاویہی محرم الحرام چوڑا سوٹے تالی حجری جلسے میں تاریخ مٹجی چکی جنجو انوانا شہدائے اسلام اے اکثر ہنندیہن کے ماحول میں شہیدن جا دین چایا وین دان ہون اڈیٹھو بنے تجر سجی سال میں اترا شہید اسلام جے مطا رت وحائ قربانی بیانوارا مجاہد جن ایمان جے مطا پانجی جان گوری انان جو اترو تیدا دا جے ہکڑے ہکڑے سال جے دین تے ہزار ہزار شہید فٹ کیا وین پوبر دین کھٹی وین دا اسلام تے گھور تے انوارا شہید ختم نہ تھی دا جے گرے شہید تاریخ کھول بی تے ایک بیو موضوع شہید تھا بدرج میدان میں چوڑا شہید تھا ہونیل میں اونی شہید تھا اہد میں ستر شہید تھا خیبر میں ست شہید تھا فتح مکیج سفر میں چھ شہید تھا بیر مونہ میں ست ہٹ شہید تھا شہید انجو مڈو لسٹو وان لیکن انڈی ان کے شہید انڈی انکر چیو وین دوا جو انڈی ان میں اوے ہست شہید تھوں جے کہ بالا قدر جلیل القدر عزت شان میں متھے ہوئے زلحج جی ارنا تاریخ خلیف سالس سخاوج بادشاہ داماد پیغمبر حضرت زلنور این زلحج این زل بیت این زل بشارت این حافظ القرآن ناشر القرآن جامع القرآن خادم القرآن حضرت عثمان بن افان غنی رضی اللہ انہو جی شہادت ایہ اول روز محرم جی پیری تاریخ فاتح عرب و عجم فاتح کیسر و کسرا سخاوت شجاعت انصاف جی بادشاہ سسرہ پیغمبر جند اللہ جرنیل آزم فاروق آزم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنو جی شہادت محرم محرم الحرام جی نہیں تاریخ نواس رسول ابن بطول ابن علی جنجو بھا حسن مشتبہ جنجو اممہ فاطمہ زہرہ جنجو بابو علی المرتضی جنجو نانو محمد مصطفی خود مشہورہ حسین شہید کربلا جنجو نہیں محرم الحرام تے کربلا جی ریکزار دھرتی تے خون سا لطفت تھی کرے نماز جی سجد ماں شہادت جو تاج پائے جنج جی سرداری کرسی تے پہچی گیا اسانجو عقید و ایمان آل بیت ایمان جو حصو آل بیت اسانجی ایمان جو حصو آل بیت اسانجی دل جی دھڑکن آل بیت اسانجی اکھن جو نور آل بیت اسانجی قوت جا پازو آل بیت اینا دھرتی جا اوے قربانی پیانوار شہید جن پہ جے بچن سمیت شہادت جو تاج پاتو آل بیت قرآن جا حافظ آل بیت قرآن جا حالم آل بیت دھرتی جا وڑا مجاہد آل بیت قرآن جو گنیاد اسانجو عقید یو ایمانہ آل سلط بل جماعت علماء دیوبن یو ایمانہ آل بیت جتی لگل تزہ سامی محبت قرآن تساب آجے پٹ کے ساتھ تزہ لگل سامی سلام محبت قرآن آجے آسانجو آسانجو خٹل کھاتو کونے خٹل ایمان کونے جو آل بیت کے منیو صاحب ان کے نمیو صاحب ان کے منیو تی آل بیت کے نمیو جو انہ کے منیو تی ولین کے نمیو جے ولین کے منیو تی تی رسالت کے نمیو یو اصاوت ایمان کونے اصاوت مکمل ایمانہ شہیدن سامی پیارہ آل بیت سامی محبت صاحب سامی محبت ولین سامی محبت نبوت و رسالت خاتم نبی نبی سامی محبت سبنی نبی ین جو دفاقن اصان جو ایمان گڑو گڑتو ہی دواری زندگی گزان با اصان جو ایمان خُتل کونے اصان جو سبنی جمتہ ایمان ایو کیڑو منین جو اکڑو مانو قرآن جب پندرہ سی پارا منین پندرہ ان جو انکار کرے ایو کیڑو منین ایو منی ہی تا کون نہیں اکڑو منین جو کلمیں جو لا الہ الا اللہ منین جو عصو محمد الرسول اللہ کے نہ منین ایو کیڑو منین جو آل بیت کے منین ماری صاحب انجی گستاگی کرے ایو منین کرو منین ہی یاد ہے آل بیت جو دزجیب نوکری کرنیاں صحابہ جو دزجیب غلامی کرنیاں آئون انجی نظام تے پانچی جان جانی ہیں محترم دوستو آل بیت جی سخاوت شجاعت شہادت کیڑو بیان کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا جی دھرتی تے قرآن انہی جے گرے پہ پڑھو جو جیں گود میں پرورش پاتائیں اُنہ گودما سبو شام حضرت حسین پرانی قرآن بدو سباناللہ کے آن کرے بلند آواز حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ امہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ جی گود مبارک میں پلیو امہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ جے کا چکی پہیں لائے تا قرآن پہ پڑھے کپنا پہ دھوئے تا قرآن پہ پڑھے اٹھو پہیں گوئے تا قرآن پہ پڑھے مانی پہ پچائے تا قرآن پہ پڑھے ائی پینگو پین لوڈے تا قرآن پہ پڑھے ایترو امہ قرآن پڑھے ایترو قرآن پڑھے جو حضرتیوں سے نزی اللہ ون اجھا جنہ ہوش میں آیا جنہ نہ بچپن میں نہ دھپون ماں تھوڑوں ہوش میں آیا تکیہ نیسی پارنجا حافظ بن جی چکا نعرِ تقبیر شانِ شہدہِ کربلا شانِ امامِ حسین نعرِ تقبیر ای آئی وجہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ ون اعظم کرے چکو اما آج تو بچپن میں قرآن مدھائے ہوا وہ زمان ہوئیں دو گلو کٹ جی میں دو پر حسین جی زبان تا قرآن بند کو نہ تھی بنو سلیم جو اکڑوں پڑھو آئے اللہ جا رسول ویٹھائے صحابِ اکرام جو مجموع لگا لہ بنو سلیم جے قبیلیں جو اکڑوں پڑھو آئے نبی پاک شانچی ملیو صحابِ اکرام وعال بیت ویٹھان اوہ مانو چوان لگو اللہ جا رسول انہیں قبیلیں جو آیا جہیں قبیلیں تمہ جا ستر صحابی شہید کرے چھجا اللہ جا رسول انہیں قبیلیں جو آیا جہیں قبیلیں آران تمہ جا صحابی ستر شہید کرے چھجا انہیں دی تمہ بھی فرد جوش میں ہو کہنے پانچی زبان سکے کے تمہ کہنے گار تک کون نہیں کریں بد دعا بھی کون نہیں پر انہیں دی تمہ جوش میں آجی بد دعا دنی سب جا سب علاق کی رہا اللہ جا معبوب نبی اللہ جا سونا نبی انہیں قائنا خون میں ما ملوث کون آس اللہ جا معبوب نبی اج تمام وٹ مافی بٹھنا آئے وائیا اے رکو تری کو نسیو جو تمام وٹا مکھیں مافی ملے اللہ کھاں بھی مافی ملے تنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو تو جکر کلموں دل سا پڑھا دے اللہ دے ایمان رسولن دے ایمان آخرت دے ایمان آنے دے تس سو سالا جا جکر کنا بون دے تب خدا کلمیں جی برکر سا پکشے ماف کرے چھلی دے انہیں جو سائی پھو کلموں پڑھا آئے ہو اللہ جا معبوب انہ کے کلموں پڑھا آئے ہو انہیں کلموں پڑھا آشادو اللہ الہ الا اللہ واشادو اللہ محمد الرسول اللہ نبی پاک دے جنہیں کلموں پڑھیں ترے اللہ جا معبوب فرمائے ہو مبارک ہو جئی تو جون جی جہن میں جنہ ساتھ تبدیل تھی کلموں پڑھے مسلمان تھے ہو نبی صاحب فرمائے ہان بودھائے اللہ جا رسول فرمائے ہان بودھائے پوہتے بھے کچھ مال و دولت ملکت چھڑے آئے ہوئیں یا نے چیز ہیں کہ تھے غریب مسکین مفلس مانو آئے ہیں چاہ درو ہکڑی صاحب بھاٹی بھئی رستے میں اچھلایا ہے چھڑے ہیں پوہتے کاب ملکت کانے تنے شہرِ خدا علی رضی اللہ عنہ اتھیو پانجے متھے دا پٹ کو مبارک لاہے ان پوڑے جے متھے میں وجی چما لگو اللہ جا رسول ہی گفٹ دینی ماس قبول پوے اور یہ ملک ربیو صاحب ہی ہوتی بیٹھو سید ابن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ ہوتی بیٹھو انہیں جو اللہ جا رسول ہے بہر مجھو اٹھو بیٹھو ہے ایو ما اللہ جی راہ میں ان کے گفٹ دینو توجہ سان بودھ جا پورو جنہیں اٹھو بھ ملی ویو اہیں پٹ کو ملی ویو تنہیں اللہ جا رسول کے چھانچیں چی اللہ جا رسول ہے ماں ٹنڈین کا مانی وہ کون کھا دی تھی ماں تنہیں اللہ جا رسول فوراں کند ہیٹھ کرے سوچو تتو تہ ٹنڈین کا مانی کونے کھا دی ہیتے تہ ہفتن کا فاکوہ ہیتے تہ سب صحابی بکھت دین اللہ جا رسول ہے فرمائے سلمان کتے یا سلمان ہوتے ہو اللہ جا رسول فرمائے سلمان یہ مجھے مہمان کے مدینے جی گلن میں وٹیون آئے ہوتے ہیں اعلان کر آواز دے حاضر زیف رسول اللہ اللہ جا رسول جو مہمانہ کے جا گھر میں اٹو ہو جی تو مانی پچائے کھا رہے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ انہ پونے کے پانسا گڑوٹھی مدینے جی گلن میں اعلان دنو پر آج سب نی صاحب جی گرن میں فاکوہ سب نی مجھے عالم بکھا جوہو آواز دین دو بھیو حضرت سلمان حاضر زیف رسول اللہ حاضر زیف رسول اللہ حاضر زیف رسول اللہ اللہ جا رسول جو مہمانہ کہیں جے گھر میں اٹو ہو جی تمانی کھا رہے ہو ہر کہیں جے گھر میں فاکوہ حضرت سلمان رضی اللہ مدینے جی گلن میں چکر لگائیں دو لگائیں دو سدو حضرت علی رضی اللہ بنو جے دردیں آئے ہو امہ فاطمہ دو زارہ رضی اللہ وعنہ جے دروازے دے جی پوتو امہ فاطمہ دو زارہ رضی اللہ بنو پانچے حسنوں سے ان بچھنان کے بکھتے سمارے چھڑی ہو حضرت سلمان پہ دفعہ آواز دینو حاضر زیف رسول اللہ حاضر زیف رسول اللہ اللہ جے رسول جو میں مانا کرمانی کھا رہا ہے امہ فاطمہ دو زارہ رضی اللہ وعنہ جھو پاپے جو میں مانا نبی پاک جو میں مانا گھر میں اٹھوں کونے کیوں لکھے پہنچائوں حضرت امہ فاطمہ دو زارہ رضی اللہ وعنہ پانچے مدھے تاں پوتی لا تھی آئے پانچوں نے پاک پوتی کے انہیں چادر مبارک کے بیڑے ہتھگڑی باگنو سلمان یہ چادر وٹی ون یہودی شمون جے دکان دے ون یہ چادر کھپائے جے تنوں اٹھو ٹھے اوہ کھنیاں دا مہمان کے مانی کھا رہا ہے محمد ربی جے مہمان جی خدمت گیا حضرت سلمان رضی اللہ وعنہ اوہ چادر مبارک وٹی شمون یہودی جے دکان دے پوتو شمون یہ چادر خرید کر پیسن میں وٹھ کا پائیوں تھا جتوں اٹھو ٹھے ہوا سان کے دے شمون انہیں چادر کے دٹھو بار بار دٹھائیں خبر نہ آئے انہیں چادر میں چھاؤ جسی جسی چوان لگو اصل حقیقت بودھائے چھو چی حقیقت سان تو جو کڑو کم چادر وٹھ پیسان تھے نا ماں تو اٹھو رہا سان کھڑی مجھو باس حقیقت سان تو جو کڑو کم چی نہ حقیقت بودھائے نہیں پہن دی چھو چو یہ چادر مخے کلمے پہنٹے بار بار مجبور پہی کرے سبان اللہ یہ چادر پہی مجھ بودھائے اصل حقیق اچھا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سجی ماجرہ بودھائی بنو سلیم جے قبیلیں جو ایک رو شخص آئے اللہ جے رسول وٹ کلمو مبارک بڑھیں آنے رسول اللہ وٹ فاکو مے مان ہو تو مدینے میں جگل نگر آیا نبی پاک جی نیانی امہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ پاک جی مدھے جی پوتی مبارک لائے دینیا اوہ کھپائے نیا آئیوں نما اٹھو ٹھائے مہ مان جی خدمتی نی شمو جی اکھیل ما پانی گڑی آئے چاہے لگو خدا جی ذا جو قسمہ تو رات انجیل میں جی کے نشانیوں مو پڑیوں ہیں انہ میں لکھے لو جی کو آخر جو زمان پیغمبر ہیں دو وہ بے پان وڑو سخی ہوں دو انہ جو بھرانو بے وڑو سخی ہوں دو انہیں دیکھر جلدی کر مکہ کلموں پڑھائے اوہ مسلمان تھی ونیا انہیں کلموں پڑھو اشہدو اللہ ایلہ اللہ واشہدو اللہ محمد الرسول اللہ نبی پاک دے کلموں پڑھا کھاپو جوان لگو انہیں چادر کے خرید کریں مچھا گیا پورو زمانوں گجی کریں انہیں چادر کے خرید کریں تب انہیں چادر کے خرید کریں کون کرے سکا نا ای چادر جو شان جلنجے امہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ وانہ جی چادر مبارک جو شان جلنجے حروب و نکتیوں مقابل ہو کرے سکا انہیں کریں نکھے خرید کریں مچھا گیا ونہ امہ فاطمہ کے پیغامنے شمون یعودی مسلمان تھی جو گوا آنے پیغمبر محمد ربی جو صحابی تھی جو گوا آنے ونہ پیغامنے اے فاطمہ شمون جو تکان بھی توں جے ابے جے دین جے لائیا شمون جی جان بھی توں جے ابے محمد ربی جے دین دے قربان نارے تکبیر شانے صحابہ شانے آن بھیج نارے تکبیر وہی کمال جے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیوں نے جے گھرانے کے ملیو قرآن پاک سبر جی تلکین گئے اللہ جو قرآن فیز ترجمان رب العالمین جو بیان فرمائی تو بسم اللہ 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 ische اے ایمانوارو کلمو پانوارو مدد وٹو اللہ کا مدد وٹو اللہ کا ایک نماز جے ذریعے بیو صبر جے ذریعے بے شک اللہ صبر کنوار انسان کردہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڈی مل پانچہ بچہ وٹھی عراق جے حد میں داخل تھے امر بن سا چار ہزار جلش کر وٹھی گھیرو کہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڈی ملیں فرمائے اے امر بن سا دا گالیو تو ساپاد میں تھی دیو پیری زہر جی نماز جو ٹیمار پیری زہر جی نماز جو ٹیمار آنے چند پیری زہر جی نماز رب جے درد فرض نماز ادا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حسین یج جے رستے تے حلنہ وارہ پنجوک دبکہ نمازی ہوں دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجیب گالا تمہیں خط لکھا تمہیں مکھے گرائیو اجو پوچھو تا کیا چند تھیو ان جو ساہی دیکھا رہے ہو خط اچھا دے خط کونن لکھا خط کھولیا گیا جن جا لکھا لوہا اوے مانو غائب ہوا امر بین ساچیوں ساہی جل مانو تمہ کے گرائیو اوے دہانے کونن مدھائیو ہاں تمہ چھاتا چاہیو ترے حضرتیوں سے نزی اللہ ونہ فرمائیو جل مانو لیتے مکھے گرائیو مجھے سوٹ مسلم بن عقیل کے شہید کری چھڑیو ہانے موجو رائے ہوئی ہے چھڑیو تمہ دینے واپس آلیو آنیا یاں تا کہیں اسلامی سارت آلیو آنیا یاں تا یزید سامکے ملن جو ترے حضرتیوں سے نزی اللہ ونہ جی گال بودی امر بن ساہت کاغذ کلم کھڑیو امر بن ساہت ونہ کا کاغذ کلم دے لکھو گورنن ابن زیاد ظالم جی طرف لکھو تا اللہ جنگ جی پائے وشائے چھڑیو حضرت حسین واپس ونہ جلائے تیارا ترے حمر بن ساہت جو خطو تے پوتو تا حضرتیوں سے ان جنٹے گالی ہوا یاں تا ساہت کے چھڑیو یزید سامکے ملاقات کئیو یاں تا ساہت کے چھڑیو واپس آلیو آنیا یاں تا چھڑیو کہیں اسلامی سارت دے آلیو آنیا آنے توں چاہت ہو جنی ابن زیاد جیو تا جی کریں ونہ اللہ حسین تیارا تا بھلے واپس آلیو آنے پر برسا شمر شیطان ویٹھو انہیں جو تکڑ نہ کرے بینے زیاد انہیں میں عمر بن ساہت جو سازش یوں تیو نظر اچھڑ عمر بن ساہت لکھے لو حسین سا ملاقاتوں تو کرے عمر بن ساہت حسین سا جنگ کو آل کنو انہیں جی کریں انہ کے عوضے تا مازول کرے یا کمان آئی تکڑ رو نامو موجی اما لے کر آؤ پانے حسین سا مقابل ہو گنو جبیں شمر شیطان روان ہوتیاں لگو ترے واپس موٹی چویں لگو ہکڑی گان رہ جیو آئی مجھا چار پفات حسین عزی اللہ ونہ ساگلن حسین جلش کر میں مجھا چار پفات اے انجلائے اما نامو لکھی رہے انجلائے اما نامو لکھا انجلائے حسین حسین عزی اللہ تعالی نجی فوج میں شمر شیطان جا چار پفات ہو انجلائے اما نامو دے لکھیں باقی اسے انسان جنگ جو اعلان پہ کہیں مجھا چار پفات انجلالا لکھی تا اب آس لائے اما نامو عثمان لائے اما نامو جعفر لائے اما نامو عبداللالا لائے اما نامو یہ اما نامو کنی شمر شیطان اعلان گئے ہو او مجھا چار پفات ہو باہر نے کری ہے جو تمہیں جلائے اما نامو باقی انسان جنگ تو وہی باہر نے کری آیا ہو چوان لگا نوجوان ہوئے بنا مسلمان ٹھکا ٹھکا مومن جوان لگا لانا تجھے تو تین تجھے اما نامے تے اساں کے اما نامو ابن رسول سا جنگو جے لانا تجھے تو تین اما نامے تے اساں جے رد تا جو آخری پھڑو بہ حسین جے قدمند قربان تھی دو کون کا پہ تجھے اما نامو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو پانی بند کے ہوئے ہو جنگ جو آغاز تھی ہو اٹھی محرم الحرام کھا جنگ جو آغاز تھی ہو سکھ فبندی کرائی ہوئی اعلان کے ہوئے ہو حضرت حسین جو بچن جو پانی بند کے ہوئے ہو جنہیں حضرت عثمان جو چالی ایڈیاں پانی بند کے ہوئے ہو جنہیں حضرت عثمان جو پانی بند کے ہوئے ہو چالی ایڈیاں مانی بند پانی بند کیر کھا دھو پیتو گھر میں نہ تو پہنچائے سگے جنہیں حضرت عثمان پانچے گھر میں بندہ ایک کی ہی رات ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین پانی کونے پیتو حضرت علی ادھا رات جو لکھی مشک پانی جی بھرے حضرت عثمان جے دردے کھنی پی باغن ڈچو علی جے متھے دے مشکے ہی ہو عثمان جے دردے پہنچائیں دو باغن تیر ہے یہاں پانی سجو وحیلی ہو حضرت علی عثمان گنی جے دردے پہتو فمین عثمان انہیں لگن دیا چھاکند آئے حضرت عثمان فرمائے علی انہیں لگن دیا قرآن پڑھن دو آیا بکھا لگن دیا نماز پڑھن دو آیا خدا جو قسم مجی انہیں بلہی وین دیا مجی بکھا بختم تھی وین دیا اجال بے سگورن جو کربلا جی دھرتی دے پانی بندو ایونن سگورن نماز بپڑھی پے قرآن بپڑھےوں پے ننڈن بارن رڑیوں کہوں بیڈی اگر عبداللہ ننڈڑو انہیں رڑ گئی بابا پانی بابا پانی حضرت حسین کہا رہو نتیو انہیں عبداللہ کے تکڑ میں جھولی تے کھنی خیمے ماں باہر نکتو سامو لٹھو تے گھو دشمنہ مشک پانی جی بتے تے تس حضرت حسین آواز دنو اے سنان اسان جو پانی بندہ بچن جو کنو دوکے ہو بچن جو پانی چھو بندہ پانی دے انہیں ظالم تکڑ میں انہیں سنان ظالم تکڑ میں مشک زمین تے رکھی کمان میں تیر فٹ کرے ٹھکا جو کر آئے ہو عبداللہ جی چھاتی میں لگو رت جا فوہارا نکتا حضرت حسین جی جھولی میں عبداللہ شہید تھی ہو زمین تے رکھی حضرت حسین فرما یا اللہ زندگی بھر حسین جی زبان ماں کریں بد دعا کونے نکتی انہیں ظالمن مجھے بچن جو کھال نہ کہو یا اللہ اج کھاپو انہیں جی اور تم کے بے پردہ کرے سجان بری حضرت حسین فرما یا اللہ عرض کہ یا اللہ انہیں ظالمن مجھے بچن تے ظلم کہو یا اللہ انہیں مجھے دین جی پرواں نہ کہی انہیں کا قیام متہیں قرآن کسے چھچ جان آئے حضرت حسین التجا کہ یا اللہ انہیں ظالمن مجھو قدر نہ سنا تو انہیں کا ہمیشہ جلا انہیں کے قیام متہیں سزائیں عذاب دین دو رہ جان وہ حضرت حسین قیمے میں اندر ہوئے ہو نائی معرم العرام دائیں نائی معرم العرام ہوئی حر بن یزید یزید جو پٹ حر ہزار جو لشکر وٹی ڈوڑن دو آئے ہو آئے امام آئے ہو سمجھیویو حضرت حسین کے جوان لگو سائیاں ہو سمجھیویو آئے ہو تمہا حق دے آئے ہو وہ باطل دے ہیں تمامت صدقہ ہوڑا کزیوہ تمامت سچا ہوڑا کورا تمامت مظلومیتہ ہوڑا ظلمہ انہیں جکر عظم کرے چکو آئے ہو رتج آخری پھوڑے تائیں تمہا جے قدمنتے ہزار جو لشکر وٹی ساتھ بیندے بیندے شہی تھی بیندوس پر آن تمہا جو ساتھ کون چھلی دوس ایتے مسئلو سمجھو ایتے حسب نصب پٹن پی ان جاں کونن حلنہ ایتے حسب نصب میں عمل حلنہ جے گرے ہر یزید جو پٹ یہ لکھائیں دانے یزید جو نالو کون اٹھنا ہوں ہر شے جو بن بن پڑھن دان پر ہر بن کون پڑھن دان یہ کون دو چمیں یزید حق تے ہو یزید ظلمتے ہو یزید فاسقہ دیوبنجی فتوائے یزید ظالمہ یزید فاسقہ یزید ظالمہ یزید فاجرہ یہ ٹے اکھر فتوائے جان یزید فاسقہ یزید فاجرہ یزید ظالمہ حسین سچوہ حسین حق تے ہو حسین حق تے آہے اے یا حق جی را علماء دیوبندی ورتی جو حضرت حسین محسوس کہو جہیں حکومت جی پٹھ بھرائی یہودی تھا گن وہاں امت لائے نقصان تھی دی انہیں کرے میدان تے نکرن حضرت حسین فرض سمجھو ہنہ حقومت جی پٹھ بھرائی یہودی پیان گن وہاں امت جو نقصان تھی ان دو جماعت وٹھی اسلام آباد پہچی ویو ایو جی این رستو حسین بارو اوہوئی رستو جمعیت علماء اسلام بارو تکویر مہدرم دوستو حضرت حسین دہی محرم تے صفوں سے دیوں کرائیوں چاشت نماز محل جنگ اسپیٹ ورتی کافی ساتھی شہید تیندہ آبیا شہید تیندہ آبیا جنمال جمعی جی نماز جو ٹیم ہو دہی محرم الحرام جمعی جو ڈی ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جی کنن دے ازان جو آواز آئے حضرت حسین جنگ جی وچہ میں ہو تلواروں اسپیٹ میں سجج جی اسمیں چمکی رہوں تلوار تلوار سٹکرائے پہ چنگوں نکری رہوں گمسان جی لڑائی ہوئی ہر کو پہ جو کتہ کرتب میں ہو حضرت حسین رضی اللہ ونو جی کنن دے ازان جو آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ حضرت حسین جی کنن دے جنہی ازان جو آواز آئے حضرت حسین پانجی زبان کے زور حضرت حسین پانجی زبان سا رڑ کرے زور سا زمین تے تلوار ستے تمہارو شمرا جنگ تو سا باد میں تھی دی پیری رب جدر تے نماز ادا تھی دی حضرت حسین تلوارو جنہی سائے میں عشق مجاجے کو سجدوں کہوں تاریخوں کتاب لکھی نہ سگن دی کان کو لفظوں جنہی مقابلے میں کونے جنہی کو حضرت حسین جو شان لکھے حضرت حسین جو شان عظمت میں ہے حضرت حسین جو شان مرتبے میں ہے حضرت حسین جو شان آل آئے اساں علمائے دیوبن جو عقید و ایمان ہے آل بیت حق کمارا آل بیت سچ کمارا جن جی عظمت جے قربان انجھے درجے میں قرآن پاک ملے ہو آئی قرآن پاک حضرت حسین قرآن پڑھن دو رہے ہو تلوار انجھے وچھ میں قرآن پڑھن دو رہے ہو حضرت حسین دیوار کانجلا دشمن عمل ہو کہ ہو حضرت حسین سر سجدے میں رکھے ہو آئی جنہ سجدے میں حضرت حسین بے ہو ہینا شمر شیطان اعلان کہ ہو گرجی عمل ہو کہ ہو یہ جو گرجی عمل ہو کہ ہو ابن علی ابن رسوار حضرت علی المرتضی جو فرزن حضرت مہبو محمد ربی جو نباس ہو حضرت امہ فاطمہ جو لختے جگہ سر سجدے میں ہو سجدے میں نیزن جی پرساتی ہوئی تیرن تلوارن جی پرساتی ہوئی حضرت حسین سجدے میں شہیئے تھی آلہ جلنہ جی جوانن جی سرداری جی کرسی دے پہنچی ہو شہادت کا آلہ شہادت کا رتمے میں گھٹکانے شہادت ہوا منزلہ جنہ نبیب سکی سکی روئی روئی دعاوں گری بیا وہ شہادت رتمے واری جے کہ نبی پان جبان میں یہ چوندہ ہو پہنچی دعا میں یہ چوندہ ہو یا اللہ آسان جی دعا یہ شہادت جو رتمو عطا کر نبی پاک پان یا دعا گریوں لَوَدِتُ عَنْ اُقْتَلَ تھی سبیلِ اللہ سمع اویا سمع اوکتل سمع اویا سمع اوکتل سمع اویا سمع اوکتل یا اللہ مکہ شہادت جو رتبو عطا کا جاں وری مکہ شہید کے جاں وری مکہ شہادت جو رتبو عطا کا جاں وری مکہ شہادت وری زندہ کا جاں وری شہید کا جاں اساں جو عقید ہوا حضرت حسین کھٹے ویو پاس تھی ویو کامیاب تھی ویو شہادت جو رتگو ملیو یزید ناکام تھی و یزید بیمان ناکام تھی و یزید جو نالو مٹ جی ویو حسین جو نالو چمکی ویو قیامت تائیں آل حق حضرت حسین جی شہادت کے عظمت کے سلام کندھا رہنگا لیکن حضرت حسین نب محر دردیان درود پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والا آلہی و اصحابی و بارک و سلی محترم دوستو جی سائن جوگی صحابہ جے ہکڑی گال بیان کرنے ضرور کہاں نبیان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم میں شہید تھے تا حضرت عمر فاروق بھی محرم میں شہید تھے اسا جی حضرت عمر جو بیان کندھائیوں تھی حضرت حسین جو بیان کندھائیوں پر بھی جائیں تھے رکوہ ایک آل بے جو شان تھے صحابہ جو نا تا یا میار تھیں دی اسا صحابہ جی عظمت کے بھی سلام تعال بے جی عظمت کے بھی سلام کندھائیوں اسا جی درود میں یہ ہے جو پندھائیوں پیری آلہی دے سلام وہ اصحابی دے سلام جو دائیوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدن اللبی الامی و علی آلہی و عصابی و بارک و سلم محمدن النبی الامی والا والا آلہی پیری آلہ محمد پو و اصحابی پیری آلت سلام مجھے نبی جی آلت پو صحاب انت سلام مجھے ایہا سانجی سیٹنگ ہون دیا حضرت عمر رضی اللہ اللہ مائے بین اجرس کلانی لکھو جے علی العیلال کلموں پڑھو وہ سیدنا عمر فاروق کو جے علی العیلال حجرت گئی وہ سیدنا عمر فاروق کو آئی جے 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 کلمیں پانسا کبے میں ازان جو آواز بلند تھے وہ سیدنا عمر فاروق کو تقاضہ ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہوئے دا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو بنا ہوگا اے زمانے میں آلِ باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو نارِ تکبی شانِ صحابہ شانِ فاروقِ عاظم گلی کلی نگر نگر گلی کلی نگر نگر چبر چبر کلی کلی لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا اے محمد موتو کے انکرِ موکلیو اللہ تو فرمائے انکرِ موکلیو تاکہ عدیان جے مطا تون جو دین اسلام غالب تھے شاہ ولی اللہ انہیں جے تفسیر میں لکھو تئیو غالب ونی تھیو دین حضرت عمر جے دور میں عمر مرادِ محمدہ تنہیں حضرت محمد جو کم حضرت عمر جے دور میں تھے اے عمر جو دوری محمدی دورا خیر القرون خلیفہ راشدان میں خلیفہ راشدان میں خلیفہ سانی فاروقِ عاظم توجہو قیمتی گال تو کیا ہوں شاہ ولی اللہ لکھے ہو تعلیو جہے رہو اہل الدین کل ہی جو مطلب نبی جے دور میں وہ وڈیو طاقت ہوئے ہو کفر جو حکری طاقت کیسرِ روم بھی طاقت کسرائے ایران کیسرِ روم میں یہودیہ عیسائیہ آلِ کتاب پوری دنیا جا آلِ کتاب کسرائے ایران میں بت پرستہ بھائی جی پوجہ کہا نبارا سجد جی پوجہ کہا نبارا اہل مشرقوں دعویہ ہی ہیں تھے ہو جو حضرت عمر جو فوجوں پیری کیسرِ روم تاہی پہتے ہو تے لکھ فوجن کے قتل کرے اہل حضرت عمر جی فوجن کس کیسرِ روم جے تخت تے ونیو محمد عربی جو دین جو پرچم پھڑتا آئے ہو وہ حضرت عمر جو فوجوں ڈوڑیوں کس رائے ایران تاہیں کس رائے ایران میں حضرت عمر جو فوجوں پہتے ہو خدا جو قسم تاکوڑو مچیو کس رائے ایران جے بادشاہ کے قتل کرے کس رائے ایران جے محل جے متان محمد عربی جے دین جو پرچم پھڑکا آئے ہو تاہ حضرت عمر فاروق پھڑکا آئے ہو نارے تکبیر شان مصطفیٰ عدالت فاروق عاظم عدالت فاروق عاظم کسر روم جو سفیر آئے ہو کسر روم جو سفیر آئے ہو انہیں عجی پوچھو این سیدکم صاحب انہیں کہا جو سردار کہتے ہیں تو ہننجو ایسا جو سردار کونے ہوں دو بل امیروں نا لیسا سیدنا بل امیروں نا ایسا جو سردار کونوں دو ایسا جو امیروں دو تچیبلا پا آئے نا امیروں کم تمہا جو امیر کتے ہیں تاہی کڑے چیز او یہ جگو مسجد نبی جے تھلے تے گاروں پہ وہ پیرنسان لتاڑے مزدورن کے تگاریوں پہ وہ بھرے دے ایوی باوی لکھ مربع میل جو بادشاہ خلیفہ اسلام عمر بن خطابہ حیران تھی یہ جی اساں وارا بادشاہ دا موت نہیں ہیرن نہیں تاجن کا بار نکرن کون تھا ایک بھاٹل کپڑا مزدورن کے گاروں پہ بھرے دے آئے اسے دو حضرت عمر جی اگیاں ڈکن دے حضرت عمر فرمائے ہاں نے ایک خبر کہے رہے ہیں چھانت ہو چاہیے چاہیے ساہیے ماں کیسے روم جو سفیر آیاں کاسد آیاں تماماں تے تحفہ موکلان اسان جی بادشاہ چاہیے کہڑا تحفہ چاہیے ساہیے زہر جی شیشیہ انہیں چوہاں تے جتے ہاریں دے جہیں رستے تے ہارے چلیں دو دشمنوں تا لنگی کون سکتوں جے کوئی ان دو مرن دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ آزار جی شیشی مردی اونی ملپڑھوں بسم اللہ اللذی لا یظرم عسمی شیعہ فی العرض و لا فی سماء وہو اسمیع العلیم جنہیں حضرت عمر رضی اللہ و لا یا دعا پڑی تو سڑی زہر جی شیشی بات دے رکھی تا سڑی بات دے رکھی زہر جی شیشی اے زہر پیویا جنہیں کھالی کریں اچھلائیں فرمایا اے یہودی چاہ بچہ توکہ بچہ توں جے مدھائے ہوا تا زہر مارین دوا مکھے پائیں جے مابو محمد ربی مدھائے ہوا جیستہیں خدا نہ مارے دنیا جی کاب طاقت نہ تھی مارے سکے بی کے لیشیں آن دی دی سہیں یہ خوشبو آن دی تھا بچہ جوہ جین رستے دی ہاری دون ہے سالن جا سال خوشبو آن دی اُس سو جے چھام ہو جے اُنار ہو جے کھنی شا رو ہو جے میئے ہو جنیاں چاب ہو جن یہ خوشبو جتے آریند سالن جا سال ختم کون تھی دی حضرت عمر رضی اللہ اُڈی ملے ہوا سجی شی شی مسجد نبی جے گارے میں آریند فرمائے ہو جے کریڑی خوشبو بھلیات بھلے مسجد کے ہو جے ہر قیمتی کا حلبوت جو جان کرو جنہیں حضرت عمر رضی اللہ ونہ شہی تھی ہو حضرت عمر رضی اللہ ونہ شہی تھی ہو تا حضرت عمر رضی اللہ ونہ جو جناز و مبارک جنہیں روز رسول میں آن دو ویو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ ونہ دوڑن دو آئے ہو دوڑن دی حضرت عمر جے پیشانی دے چمید نہیں آئیں چمید دے پانجا حتمت کھڑیں آسمان وارے رب کے خطاب کھن دے دعا کھڑیں دے چمید لگو نوار اللہ ہو قبر عمر کما یونویر مساجد اللہ طیب اللہ ہو قبر عمر کما قطیب مساجد اللہ یا اللہ عمر جی قبر کے اینے خوشبودار بنائے جا جی انہیں پانج مسجدن کے خوشبودار بنائے ہو یا اللہ عمر جی قبر کے اینے روشن کا جا جی اللہ جی گھر مسجدن کے عمر روشن کرے چھلے ہو کہیں چھے ہو رہبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر آلا عمر اولا عمر ذاتِ نبی پاک پر سو جان سے شیدہ عمر ایمان میں ایکان میں احسان میں یکتہ عمر بادِ بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے عبرِ کرم بل کر اٹھا ایران پر برسا عمر ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر مولا میرے شدیق بھی مولا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی ہے ایک طرف مولا عمر مہترم دوستو اسلامتِ وَلِوْ قُرْبَانِوْ لَگِوْا حضرت حسین جی شہادت انہ قربانی جو حص ہوا حضرت عمر جی شہادت انہیں قربانی جو حص ہوا احسان جی جمعہ جرد اگوان اللہ ماں ڈاکٹر خالد مامو سومر و شہید رحمہ العالی فجر جی نماز پہ پڑھی گولن جی برسا تھی وئی سر سجدے میں ہو سجدے ماں شہادت جو تاج پائے خدا وٹ پیشتے یہ حسین ہی رستوہ باطل جہتھتِ بیت حضرت حسین نپیو کرے بیت کیڑی اسلائی بیت نہیں سلاتین جے انتخاب لائے اگے بیت کئی ویندی ہوئی یہ سلاتین جے انتخاب لائے ووٹ کئے ہوئی دعا یعنی ظالم کے حضرت حسین ووٹ نپیو کن چاہے ہانے اصلی سچو حسینی اوہوا جی کو ظالم کے ووٹ نہ کرے قرآن وارن کے ووٹ کرے حضرت حسین جان نہیں چھڑی غلط مانو کے ووٹ نہ دنے حسینی پیغام ہیا تجھنے الیکشن جو موقعوں اچے تپو ظالم انجے بجائے یا بیانجے بجائے عالم ان کے قرآن وارن کے ووٹ دیو تجھنے ہی نہ دھرتی تے قرآن جو نظام اچے یا رہی دور فرقے واریت جو کونے ہی دور ٹکرا جو کونے ہک بے جو ٹنگو چھکن جو کونے ہی دور ہی دور تھو ہے بددھی ہے جو ایکو کئیوں سب ہک تھی ونیوں ہی دور ارے ہی نہ دور میں ایسا غفلت میں ویٹھائیوں کادیانی وڈن وڈن او دندے چڑی ویان کادیانی یہودی وڈی محنت پی آکن سازشوں پی آٹھائیں تو امت کے ختم کجے لیکن امت بے انشاءاللہ حق تھی حق تھی عالمان جو ساتھ رہی جمعیت علماء اسلام جو پرچمسہ وفاداری کرے انشاءاللہ ووٹ عالمان کے لئے ہی نہ دھرتی تھی قرآن جو نظام نافذ کرائیں دا نارت تکبیر عظمت قرآن اسلامی انقلاب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Love شکریہ лю شکریہ وہ شکریہ وہ ihre